اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ تو گئے ربی میں آیا تھا چھت پر جردو گدانا مگرہ ڈانے کے لئے تو میں آکے دیکھ رہا ہوں تو آج صبح صبح ہی انڈا مل گئے چھوٹا سانڈا پہلے کیا مسئلہ ہے انڈے ٹھیک کر دی نہیں رہی میڈیسن ڈالے بھی تقریبا ہمیں تین چار دن ہو گئے تو ابھی تک جو ہے انڈا بلکل بھی اچھا نہیں دے رہی ہے ماری مرگی جو مرگی انڈا دیتی ہے بظاہر تو وہ بہت زیادہ صحیح مند ہے کرنا میں نے کوکو بھی رکھا ہوا ہے تو وہ گھوم رہی ہے ہماری کوکو یہ گروپ نکل چکا ہے پوری چھت کا چکل گا گیا ہے کہ میرے خیال لگ رہا ہے سے میں نے پہلے بھی مرگیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن انہیں میں نے فیڈ بھی میرا خیال فیڈ میں نے نہیں ڈالی تھی تو گھر میں ملیاں کے پتے ہوتے تھے یا دانیں بغیرہ ہوتے تھے وہی ڈالا کرتا تھا تو انہوں نے سٹارٹنگ میں ایک اڈا چھوٹا دیا تھا بعد میں جو اڈے تھے وہ سارے بڑے دیئے تھے یہ کیا کر رہی ہے بیٹی یہاں پہ اس سے کیا ہو گیا وہ لیٹ گیری ایک اڈا چھوٹا دیا تھا سارے بھگی انہوں نے بڑے اڈے اور بڑے پیار اڈے دیا تھے تو یہ پتہ نہیں کیا کری ہے انہیں فیڈ بھی ڈالنا ہوں لیکن انڈے بہت زیادہ چھوٹے تھے اس سے پتہ نہیں کیا ہوا بیٹھی جا رہی یہاں پہ اب پتہ نہیں یہ بھی انڈہ دینے والی کیا مسئلہ ہے مجھے اس مرگی کا نہیں سمجھ آرہا کیا ایشو ہے ایک سائیڈ کو لیٹی جا رہی ہے بار 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 پتہ نہیں کتن طرح میں نے دے لیا اسے اب پھر آ کے بیٹھ کی یہاں پہ اب وہاں جا کے بیٹھ کی وہ کہہ رہا ہے اب دوسری مرگی بھی بیٹھ کی ایک تو پہلے بیٹھی ہوئی تھی تو اب دوسری بھی بیٹھ کی ایشو کیا جا رہا ہے اب سمجھ نہیں آرہی مجھے آج کوئی نیو چیز ہی ہے آج تینوں بیٹھی جا رہی ہیں پہلے ایک بیٹھی پھر دوسری بیٹھی اب تیسری بھی بیٹھنے لگی ہیں ایک رہتی تھی بیٹھنے والی وہ بھی بیٹھ کی ہیں وہاں پہ جا کے تو پتہ نہیں کیا رہا ہوا ساری بیٹھی جا رہی ہیں ابھی جوزو کے لیے مونیوں کے پتے بھی لے کر آنے ہیں اور ان کی کو جو میں میڈیسن تھی وہاں پی میں نے نہیں جالی تو وہ دوپہر کے وقت دالیں گے یہ مارے پاس چار انڈوں کی کلیکشن تو جمع ہو گئی ہے چار یہ ہیں تقریباً سات انڈے کلیکشن ہو گئے اور ایک توڑ دیا یہ کیچپ بھول چاہرہ پرانے کے آئے ان کی چڑھڑی ہے منفیکچرین بیٹھ بیٹھ پچیس نو تیس ہے تو ہے بیسے ان کی سلنڈر کی بھی گیس ختم ہو گئی ہے تو یہ بھی ڈلوال لیتے ہیں جو کہ سلنڈر بھی بڑھ گیا ہے کہیں دب ہمارا پروگرام بنایا ہے تو کئی گاؤں کی طرف چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں گھڑک جوا ہے وہ کیسے بندہ آج کال سیزن چل رہا ہے گھڑ بننے کا تو دیکھتے ہیں کہ گھڑ کس طرح بناتے ہیں اگر ہو سکا تو کھا رہیں گے بھی میں جا رہا ہوں مضامل جا رہا ہے اور آہد جا رہا ہے تو ہم تین لوگ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے اگر میں تھا گھڑ بندہ دیکھا ہے تو میں نے بھی دیکھا ہوا آہد کا ہاں تو پتہ نہیں اس نے دیکھا کیا نہیں دیکھا گھڑ بندہ جا رہا ہے تقریبا دس سال کے لیے دیکھا ہے اس کے بعد کبھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کہ یہ گھڑ بندہ ہے تو آج جایتے ہیں اور دیکھتے ہیں بندہ کیسے ہو اور کھا کے چیک بھی کرتے ہیں ابھی آہد کو لینے آئے اس کے گار کے لیے سلام وality پہلے کی گھڑ بندہ دیکھا نہیں سر پہلی بردبہ دیکھنے لگے ہو یہاں پہ یہ ٹرافیک جہاں پیچھے ہو رہا ہے کوئی چلسہ بغیرہ تو لائن لگی ہے یہاں پہ لمبیز دونوں طرف سے ٹرافیک آرہی ہے یہاں پہ یہ ٹراولی نکالنے لگے گندوں کی تو یہ رستہ پناہ رہے اس کے لئے یہ سامنے لگا ہوا ہے بیلنا تو یہاں پہ گاڑی دے کے لگا رہے ہیں کہاں پہ لگانی ہم نے گاڑی بھی باغ گنا گاڑی باغ گنا گاڑی باغ گنا گاڑی ہم پہنچ چکے ہیں تو پیچھے لگا ہوا ہے ہمارے بیلنا جسے کہتے پچابی میں تو یہاں سے نکالتا ہے پہلے گندے کا راس تو گندے کا راس دکھل کے پھر جاتا ہے کڑائے میں تو کڑائے کو گرم کرتے ہیں آپ کو سارا جو پروسیجر دکھاتے ہیں ساتھ 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 آنے بھی پہلے کبھی بیلنا نہیں دیکھا ہوا تو اسے بھی دکھاتے ہیں یہ سامنے جی گندے باغرہ پڑے ہوئے ہیں چلا تروں دکھائی ہیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے گنے کا راس تو یہ جنگا ڈالتا جا رہا ہے بندہ اور راس جو ہے وہ نکالتا جا رہا ہے تو راس جو ہے یہاں سے ہو کے آرہا یہاں پہ اس برطن پہ تو یہ برطن جا پڑ جائے گا تو وہاں پہ اٹھا کے لے جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے اس کی گندگی وغیرہ تو وہ وہاں پہ صاف ہوگی تو ابھی آپ کو وہاں پہ جا کے دکھاتے ہیں تو یہ وہ رس ہے وہ پلے آتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھنے پہ تو یہاں پہ دیکھنے پہ طرح گندگا لگ رہا ہے کوئی نہیں یہاں سے نکال کے پہ ڈالتے ہیں اس قڑائے میں تو اس قڑائے میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں رنگ کاٹ وغیرہ اور اسے صاف کرتے ہیں یہاں صفائی کریں کہ جتنی جو میل ہوگی وہ نکال لے کے اس کے اندر ڈال دیں گے باقی جو صاف ہو جائے گا تو پھر اس طرح کا ہو جاتا ہے صاف ہوگے تو یہ کلر آگیا ہے گھڑ کو تو ابھی اور پکائیں گے تو پکا کے پھر ڈالیں گے اس جو سانچے میں تو یہ نیچے لگی ہوئے اس کے آگ تو بابا جی یہ گھنے کی جو ہوتی ہے کھوری ہوتی ہے اسے نیچے پھینکی جا رہے ہیں اور آگ جو ہے بڑکائی جا رہے ہیں یہ پٹی یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو یہاں سے جو ہے دنوہ وغیرہ وہ سارا نکال رہا ہے اوپر باہ انہوں جو ہے سارا گھڑ جو ہے وہ صاف کر دیا تو آپ رنگت دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی آپ نے رنگت دیکھی تھی کہ اس طرح کی ہے تو آپ دیکھ لیں تو ابھی گھڑ کی جو رنگت ہے وہ آنا شروع گی یہ ابھی جا رہے ہیں گھڑ کا جو بھی تھا گازپور جو بھی ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ سکھا دیں گے تو یہ بھی بعد میں میں اخیر اسمال ہو جاتا ہے ایسا اندن کے طور پہ ہاں دی ہاں دی سی اچھے آئی ہیں صحیح ایس کا کیا لی ہاں دی جس وار آدھر نکڑے ہیں ہاں دی اسے جکین کرے کواری کوڑی کھوان سالا مار کے جاننا جے اب یہ ایسی کافرہ جانا جی ہاں دی ساڑی بہت پہلے حال ہوئے ہیں ہاں دی اللہ نے اچھے لیاونا سیلے آتا ہاں دی پاکستان ہاں دی پاک اڑ گیا شتان رہ گی اچھے ہاں دی ہاں دی حقیقت 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 شتان رہ گیا بابا کوئی کنی دیرہ کار دے رہنے توسی ہاں دی چوک ہوگی ہاں ہاں اچھے ٹھیک ہم نے دی ڑکا تکریبا لیا ہاں دی صحیح ہاں دی ہاں دی ہاں دی ہاں دی ہاں دی ہاں دی ہونے کنی دیرہ لگنے ہو رہے ہیں بس تکریبا لیا ٹھیک ٹھیک بھائیا تیل دال پا لگے ہیں ایک ایرہ کی مقصد ہے؟ تیلہ ہے تھلے جنرے سے کھول دی نہیں باتا صحیح صحیح اکھ میری آٹے مگو کھول دی نہیں پھر ٹھئی یہ گئے چکلیا چکلیا یہ آ رہا ہے ابھی یہ پک چکا ہے تقریباً تو باستہ بھر آخری مراحل میں آئیں اس کے بعد یہ اس طرف آ جائے گا یہاں پر انہوں نے رنگکار بھی ڈال دیا تو یہ گڑکی جو رنگت ہے وہ ساف کر دیتا ہے ابھی یہ گاڑیں گے اچھی طرح سیسے یہ سارا کڑائے بڑھا ہوا تھا تو ابھی صرف اتنا سا رہ گیا ہے چلے یہ تیار ہو چکا ہے تو ابھی ڈالنے لگیں اس کے انتر یہ جی یہاں پر گڑپن نا جو ہے سٹارٹ ہو گیا تو یہ بھائی جان جو ہے کڑپنانے وہ ہوتی ہے ڈل تیسیاں گاتے ہیں اسے پنجات میں تو وہ بنانے سے بھائی کنے کے کلو دی سانو پیج دیں ایک سو ویر پر کلو دی سانو صحیح ہے ابھی یہ گڑ جو ہے سوک چکا ہے تو اسے اٹھا کے وہاں پر ڈالنے کے تھیلے میں گڑ کی جو پہلے چانڈ بنتی ہے تو وہ اس کے بعد جو ہے گڑ جو اپنی شکل لے لیتا ہے تو یہ بھی کافی زیادہ کھانے والی ہوتی ہے تو یہ گنے کو لگا کے تو ابھی کھا رہے ہیں ابھی گنے کو نہ گمائی جانا ہے ابھی گلی کی نہیں نہیں تو یہ نیچے گڑ جاتی ہے تو مضمل بھی کھا رہا ہے مضمل کیسی ہے مہدہار یہ ہے کینڈی لیڈ کی کینڈی لیڈ کی ایک لیڈ کیسی ہے مہدہار اسلام علیکم بابا جی بڑی میرے بڑی جان تو یہ گاؤں والوں نے ہمیں گفتی دیا ہے تو وہ ان کی مہمار وازی ہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے بیلنے بھی آئے ہیں تو کھانا کھا کے جاؤں لیکن ہم کھانا تھا ہم نے منع کر دیا تھا وہ کہہ رہے پھر یہ ہی گفت ہوتا ہے یہ لے جو ہمارے ساتھ تو یہ ہم نے لے لیا کافی زیادہ مزیدہ لگ رہا ہے ہاتھ ویسے پہلی مرتبہ آیا تھا گھر برتنا دیکھنے کے لیے کیسے لگا؟ بہت زیادہ اچھا نیچرل ہی جو چیز بنتے دیکھ لئی ہیں وہ آپ کو وہاں دکان در پر نہیں مل سکتی یہ چیز جو ہے نیچرل ہی اس کا مزہ بھی اپنا ذائقہ بھی اس کا بہت ہے یہ چیز جو ہے یہ اس سے بھی ضرم ہے یہ گنہ ہے اور گنے کے اوپر یہ اس کی چانٹ جو ہوتے ہیں گھرکی وہ لگائی ہوئی ہے موسیقی 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 سواری سواری ہوتا ہے انہوں نے سڑک دیا موسیقی موسیقی پہنچ گئے ہیں کار تو گیز کیسا لگا آپ کو آج بیلوگ تو امید آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چانلہ کو سبسکر کریں اللہ حافظ